ناظرین آباب 3 جون 2014 مطابق 25 زقادہ کے عوضنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مہدوم ہے آپ سماس فرمانے جا رہے ہیں عوضنامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاص حصے اغناچن پردیش کی 60 اسمج سیٹو کے لیے 19 اپریل کو ہونے والے انتخابات کا نتیجہ آ چکا ہے جس میں بی جی پی نے 46 سیٹو پر جیت ہا سکتی ہے اس کے علاوہ ان پی ای پی کو پانچ ان سی پی کو تین پی پی اے کو دو اور کانگریس کو ایک سیٹ ملی ہے جبکہ تین آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں یہ نتیجہ الیکشن کمیشن کے ذریعے جاری کیا گیا ہے وہی سکم نے حکمنا سکم کرانتی کاری موچہ یعنی ایس کے ایم نے اسمجلی انتخابات میں 32 میں سے 31 سیٹے جیت کر نیا ریکارڈ قائم کیا ہے جبکہ اپوزیشن سکم ڈیموکرٹک فیڈ یعنی ایم دی ایف کے خاتے میں صرف ایک سیٹ آئی ہے اس کے ساتھ ہی اتوار کو ہونے والی بوٹوں کی گنتی میں حکمرہ ایس کے ایم کا ایک بار پھر حکومت بنانا تہہ ہو چکا ہے وزیراعظم مرد موڈن اتوار کی صبح اپنی رہائشگاہ پر ایک میٹنگ میں ملک میں چلچلاتی گرمی کے ساتھ ساتھ مانصول سے متعلق صورتحال سے نپٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا وزیراعظم کو بتایا گیا کہ میٹ میں موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق راجستان گجرات اور مدد پردیش کے کچھ حصوں میں شدید گرمی اور گرمی کے لہرچاری رہنے کا امکان ہے موصول کے بارے میں بتایا گیا کہ سال ملک کے بیشتر حصوں میں موصول کے معمول سے زیادہ یا جزیرہ رومہ ہندوستان کے کچھ حصوں میں معمول سے کم رہنے کا امکان ہے لوگ سبہ انتقابات کے بوٹوں کی گنتی سے خبل انڈیا الائنس کے لیڈروں کے ایک وقت میں آج الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے وقت میں کاغرس خائدین ابی شیخ منو سنگوی سلمان خوشید ڈی امکے کے ٹی آر بانوا بائیں بازو کے سترہ ویچوری اور ڈی راجہ بھی شامل تھے اس ملاقات میں وقت میں الیکشن کمیشن سے بوٹوں کی گنتی میں شفافیت سے متعلق کئی مطالبات کیے ہیں جن میں بنیاد دور پر گنتی کے ملک کو خانون کے مطابق کرنے اور پوسٹل بیلے کی گنتی سے متعلق مطالبات اہم ہیں بینگلورو ویت غزہ عنوان کے تحت چند سماجی کارکنوں کی جانب سے بینگلور شہر کے فریزر ٹاؤن علاقے میں ایک اتجاجی مظاہرے کا احتمام کیا گیا تھا تاہر اس مظاہرے کو پولیس نے رخوا دیا مظاہرے کے مقام پر پولیس کی بھاری جمعیت کو تحرات کیا گیا تھا اتجاجی مظاہرے کے دوران فلسطین حامی مظاہرین فری فری فلسطین کے نعرے لگا رہے تھے تیکن پولیس نے انہیں ایسا کرنے سے روپ دیا اور زبردست ہی انہیں پولیس گاڑیوں میں بیٹھا کر پولیس اسٹیشن لے جائے گیا کورس لیڈر راہل گاندی نے نوستان انتخابات کے رتائج کے اعلان سے قبل ٹی نیوز اجنسیوں کے ذریعے جاری کرتا ایکزٹ پول کے اعداد و شمار کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے اسے موڈی میڈیا پول قرار دیا ہے آجہانی گلوکار سد نوسا والا کے گانے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا الائنس کو ٹو نائنٹی فائی یعنی دو سب اچھانہ میں سیٹیں ملنے والی ہیں یوپی میں ہفتے کو درجہ حرارت میں کچھ گراوٹ کے باوجود گرمی کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی چیف الیکٹوریل آفیسر نوڈی اپینوہ نے پیس کانسرس میں بتایا کہ الیکشن ڈیوٹی میں مصروف 33 اہلکاروں کے جنہیں اور ہفتے کو موت ہو گئی یہ امواد بنیادی طور پر گرمی کی لہر کی وجہ سے ہوئی ان میں ہومگار کے سپاہی اور صفائی کارکنان بھی شامل ہیں لوگ سب ایلیکشن میں ایکسٹ پول کو بی جی پی کی سازش خرار دیتے ہو اپلے اشادہ نے کہا کہ ایکسٹ پول کے ذریعے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ایکسٹ پول کی بنیاد ای وی ایم نہیں بلکہ زلہ انتظامیہ ہے لیکن عدالت کی مستعدی کی وجہ سے کوئی سازش کام نہیں آئے گی یادہ نے اپنے ایکسٹ پول کی کرونیلوجی سمجھئے اپوزیشن نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ بھاچپائے میڈیا بی جی پی کو تیسا پار دکھائے گا جس سے گھپلا کرنے کی گنجائی بن سکے آج کا یہ بھاچپائے ایکسٹ پول کئی مہینے پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا پس چینل اوپر چلایا آج ہے اسرائیل نے امریکی صدر جو بائیڈن کے جنبدی روز میپی کئی رجابیز قمول کرنے کا ام دیا دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس نے انحراب کیا تو اسرائیل دوبارہ جنگ کا حق محفوظ سکتا ہے سہینی ریاست کے سرکاری بروڈکاسٹنگ کارپریشن نے کہا کہ اسرائیل نے روڈ میپ کے مرحلے میں اپنے 33 جنگانالیوں کی زندہ یا مردہ حالت میں واپسی اور دوسرے مرحلے میں جنگ خند کرنے پر رضا مندی ظاہر کیا ہے دوسری جانب اسرائیل کے ایک عبرانی اخبار معاریف کو دیا گیا انٹرویو میں اسرائیل آلہ عددار کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے لیے ہماری شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اسرائیل اب بھی حماس کی عسکری اور انتظام صلاحیت کو تباہ کرنے کا عظم کیا ہوئے ہیں اسرائیل کے دو انتہائی دائیں بازو کے وزراء نے دھمکی دیا ہے کہ اگر وزیراعظم بجمع نتنیاہو غزہ میں جنگ بندی کے تجویز پر ادازی ہو جاتے ہیں تو وہ حکومتی اتحاد کو ختم کر دیں گے بی بی سی کی ریکورٹ پر مطابق وزیر خزانہ اسموٹریچ اور خون سلامتی کے وزیر گوئر نے کہا ہے کہ وہ حماس کے تباہ ہونے سے پہلے کسی بھی معاہدے کے خلاف ہے لیکن اپوزیشن لیڈر لاپک نے وعدہ کیا ہے کہ اگر نتنیاہو اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں تو وہ حکومت کی حمایت کریں گے وزیراعظم نے خود اصرار کیا ہے کہ جب تک حماس کی فوجی اور حکومتی صلاحیتوں کو ختم نہیں کیا جاتا اور تمام زرغمالیوں کو ریاہ نہیں کیا جاتا تب تک کول مستقل جنگ مندی نہیں ہوگی عوضنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور e-paper پر کلک کریں